دوستو آج میں بات کرنے والے ہیں شیسی ای سٹیمپ سرویس کے پیسے میں اگر آپ ایک شیسی سنچالک ہیں اور اسٹیمپ بکریتا بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی بگ آفورشنٹی ہے کیونکہ شیسی کے مادم سے ای سٹیمپ سرویس سٹارٹ کی گئی ہے جس کے مادم سے آپ اسٹیمپ پیپر بیش سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ابھی تک اسٹیمپ پیپر تحصیل یا کوڈ پر ملتے تھے اور وہ بھی آف لائن طریقے سے ملتے تھے کاغجوں ملتے تھے لیکن سرکار نے ان سب چیزوں کو ہٹاتے ہوئے ریپلیس کرتے ہوئے اسٹیمپ سرویس کی سروات کی ہے جس کے ادھے آپ آن لائن ہی آپ اسٹیمپ پیپر جنریٹ کر پائیں گے تو یہ کام اگر آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارا کمیشن ہوتا ہے اسٹیمپ پیپر بیچنے پر تو یہ کام اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ سیسی سینٹر سنچالک ہیں تو کیسے کام لے سکتے ہیں میں آپ کو بتانے والا پورا پروسیزر بتاؤں گا کیسے آپ آویدن کریں گے کیسے ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے اور تین سے چار دن میں آپ کو ای اسٹیمپ سرویس کی آئیڈی اور پاسوارڈ دے دیا جاتا ہے تو بنے لیش اوڈم لگاتار میں ہوں پہنچہ آگے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہیلپن ہندی اگر آپ نے ابھی تک ہیلپن ہندی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں جرور پیس کریں اس سے آنے والے سبھی ویٹیوب لگاتار دیکھ سکے تو پورا ڈیٹیل جاننے کے لئے دوستو آپ کو آ جانے اس ویب سائٹ پر جس کا لنک ہم نے آپ کو ڈسکرسن میں دے دیا ہے cse e-stamp registration یہاں پر پورا میں نے پروسیزر بتا رکھا کی cse e-stamp registration کیسے کرنا ہے یہ ہوتا کیا ہے vendor registration اس کو cse e-stamp vendor registration بھی بولتے ہیں cse e-stamp service registration بھی بولتے ہیں تو دونوں یہاں پر میں نے چیزیں کورڈ کی ہیں تو آپ کو اس سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ cse e-stamp ہے کیا e-stamp اسٹامپ پیپر جو ہوتا تھا اسی کے electronic format e-stamp جاری کیا گیا ہے تو اس کی لئے آپ vendor بن کر اس کا کام لے کر آپ بہت آسانی سے اپنے center پر لوگوں کے e-stamp پر دے سکتے ہیں اگر انہیں دس روپے والا اسٹامپ پیپر چاہیے تو آپ دس روپے فیس پی کریں گے آپ کو اس کا commission دے دیا جائے گا اور آپ print کر کے سامنے والے کو جو بھی اسٹامپ پیپر مانگ رہا تو اس کو دس روپے کے اسٹامپ پیپر نکال کر دے دیں گے ایسا اگر سو روپے کا چاہیے یا ایک ہزار کا چاہیے جو بھی ہے وہاں پر آپ direct جائیں گے id پرشمنٹ لاغن کریں گے اسٹامپ پیپر کی ویب سائٹ پر اور ہزار روپے پی کریں گے آپ کا commission آپ کو دے دیا جائے گا اور آپ اسٹامپ پیپر کو generate کر کے print کر کے انہیں دے دیں گے جو کہ electronic copy ہوگی page پر جو کہ کہیں پر بھی ماند ہوگی تو یہ اس کا کام ہے اب یہ اگر آپ کو اسٹامپ پر نہیں پتا ہوتا ہے کیا ہے تو وہ آپ یہاں پڑھ لیں ساتھ چاہتا ہے registration کے ادیش کیا ہے وغیرہ یہ کیوں start کیا گیا اسٹامپ وینڈر registration دستویج بہت important ہے جب آپ اس کے لیے عویدن کریں گے اسٹامپ وینڈر کے لیے عویدن کریں گے یا سیسی اسٹامپ registration کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس آدھار گارڈ ہونا عوض شک ہے پین گارڈہ مینڈیٹری ہے اور سیسی ایڈی ہونا تو بہت ہی عوض شک ہے اگر آپ سیسی سنچالک نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے عویدن نہیں کر پائیں گے ای میل ایڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے موائل نمبر کمپیوٹر سرٹیفکٹ لیپٹاپ پرنٹر بغیرہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ سارے کام کرنے ہیں آپ کو اب ای اسٹامپ وکریتا کے لاب کیا کیا ہیں وہ آپ پڑھ لیں پہلے کیا ہوتا دوستوں مارکیٹ میں جالی اسٹامپ پیپر بہت چلتے تھے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تو جالی اسٹامپ پیپر بیشتے تھے لیکن اب احسان نہیں ہوگا کیونکہ وہ الیکٹونک ہوگا تو وہ داریکٹ سیڈ سے ہی جنریٹ کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی جس کے لاب ہوں گے آپ کو بننا کیسے ہے اسٹامپ بکریتا کیسے بننا ہے تو وہ میں نے سارا بتا دیا ہے یہاں پر ریجسٹیشن کر کے میں آپ کو دکھانے والا ہوں پورا آبی دن پر کیا فارم بغیرہ کیسے بھرنا ہے تو سبھی ویبسائٹ کے لنک میں نے آپ کو ڈسکیپسن میں دیئے ہیں اور یہ یہاں پر سارے ویبسائٹ کے لنک میں نے دیئے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کو ڈسٹل سوا پورٹل پر جانا ہے میں نے یہاں پر لنک دیا ہے جیسے پر کلک کریں گے آپ ڈسٹل سوا پورٹل پر جائیں گے یہاں پر اپنا لاغن پر کلک کر کے آپ کا جو بھی CAC ID اور پاشورڈ ہے آپ CAC سنجالا ہیں تو جانتے ہوں کہ وہ ڈال کر یہاں پر لاغن کرنا ہے تو جیسے آپ یہاں پر لاغن کرتے ہیں اب آپ کو سروسز پر جا کر e-stamp سرچ کرنا ہے آپ e-stamp سرچ کریں گے یہ دیکھی گا stock holding corporation click here پر آپ کو کلک کرنا ہوگا آپ ڈاریکٹ اس ویبسائٹ پر آ جاتے ہیں جیسے آپ یہاں پر آتے ہیں یہاں سے آپ سے user ID اور پاشورڈ مانگتا ہے لیکن آپ پہلی بار آ رہے ہیں آپ کے پاس user ID پاشورڈ نہیں ہے تو آپ کو کیسے user ID پاشورڈ بنانا ہے کیسے آپ کو لینا ہے اس کا وہ میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو about indian india e-stamp سسٹم پر click کرنا ہوگا تو آپ اس ویبسائٹ پر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کی دیکھی یہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں download کا ایک option ملتا ہے یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا page open ہو کر آئے گا اب آپ کو acc registration form پر click کرنا ہوگا جیسے یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک pdf format download ہو جائے گا یہ pdf format آپ کو open کر لینا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں یہ سارے link آپ کو description میں میں direct دے رکھا ہوں direct آپ یہاں پر click کر کے cc e-stamp vendor form پر click کر کے آپ وہی pdf download کر سکتے جیسے یہاں پر click کریں گے یہاں پر آ جائیں گے پھر اس ویبسائٹ پر click کریں گے اور e-stamp paper download کر لیں گے جیسے یہاں پر یہ pdf download کرتے اس کو میں open کرتا ہوں کیونکہ اسی pdf میں آپ کے سارے form ساری detail دی ہوئی ہے یہ form direct میں نے ویبسائٹ پر بھی دیا ہے جیسا کہ میں دکھا دیتا ہوں کہ میں نے جو ویبسائٹ پر آپ کو یہ form دیا تھا وہ بھی یہی سیم form ہے جو کہ آپ یہاں سے بھی یہ دیکھئے form میں نے دیا تھا اس کو بھرنا ہوتا ہے تو اس کا online کوئی طریقہ فلال نہیں لیکن online طریقے سی آپ پریشان نہ ہوں آپ کو کہیں جانے کا بسکتہ نہیں ہوگی سب سے پھل اس form کو download کرنا ہے print کر لینا ہے print کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو date fill کرنا ہے سب سے پہلے name of ACC اپنا نام ڈالنا ہے registered office address آپ کا CC center کا جو بھی address ہے وہ fill کرنا ہے state اور pin code ڈالنا ہے اس کا corresponding address of controlling branch in the state وہ آپ کو fill کرنا ہے اس کے بعد telephone number وغیرہ امرا سائی detail pan card بہت نورمل سی یہاں پر detail ہے وہ آپ کو fill کرنی ہے bank detail آپ کو یہاں پر بھر دینا اپنا account وغیرہ ساری detail FSC code اس کے بعد generation instruction general instruction آپ کو یہاں پر دیئے سارے block letters میں بھرنے وغیرہ declaration کرنے پر آپ کو یہاں پر place اور date ڈال کر یہاں signature کر دینا ہے اس کے بعد documents to be submitted آپ کو جو documents دینے وہ یہاں پر دیکھی گا آپ کو یہاں پر pan card آپ select کر لیں pan card یہاں پر دے دیں for use by gra admin only یہ آپ کو نہیں بھرنا تو اسے print کر کے detail بھر کر کے اپنا pan card یہاں پر لگا form complete کر لینا ہے اس کے بعد اس کو scan کر لینا ہے form کو اور آپ کا pan card اور آدھار card کو اسے پورا scan کرنے کے بعد آپ کو ایک PDF create کر لینا ہے PDF create کرنے کے بعد میں process آپ کو بتاتا ہوں پھر سے آپ کو یہاں ویبسائٹ پر آنا اور آپ district manager ہوتے ہیں cse انہیں contact کرنا ہے اس ویبسائٹ پر دیکھئے cse district manager contact number جیسے یہاں پر کھولیں گے میں net app open کرتا ہوں آپ direct اس ویبسائٹ پر آئیں گے آپ جس بھی state سے belong کرتے وہ آپ state select کر لینا اور search پر click کر دینا ہے sorry state کے بات پہلے آپ district select کرنا کہ آپ کس district belong کرتے جو بھی آپ district ہو کانپور ہو یا کانپور نگر ہو جو بھی آپ select کرنا اور search پر click کرنا تو یہاں پر آپ name مل جائیں گے district manager کے contact number email id مل جائے میں hide کر رکھیں انہیں direct آپ contact کرنا ہے اور آپ کو ان سے بات کرنی ہے ان سے بولنا کہ مجھے e stamp کا کام شاہی ہے تو اس کے لئے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ form بھر documents بھر کر email پر send کر دیجئے تو آپ بات کر لیں اور سارے document جو میں بتائے form بغیرہ آرام سے کام کر پائیں گے جیسے میرا ID password آئے گا کام کیسے کر تو یہ جانکاری کیسے لگی جرور پتائے ویڈیو کو لائک کریں ہمیں motivation ملتا شاہر چاہر ویڈیو کو شیئر کریں پوشٹ کو شیئر کریں اور چینل کو سرکر نہیں کیا تو جرور کر کریں چاہتے چاہتے چاہتے